بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ایک سوال جو مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے بائی داوئی ہماری ایک نئی سیریس چل رہی ہے question answering کی آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ askkamerancharif.gmail.com پہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں تو آج کا جو سوال ہے جس پہ ہم بات کریں گے کیا انزائٹی دپریشن کبھی ٹھیک ہو سکتے ہیں وہ بھی بینا میڈیسن کے دوستو اگر آپ انزائٹی اور ڈپریشن کی بات کریں تو یہ دونوں چیزیں ہیں کیا پہلے تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں آپ ویسے تو میری بہت سے ویڈیوز ان پہ بن چکی ہیں میرے چینل پہ آپ جائیں تو آپ کو بہت سے ایسا میٹیریل ملے گا جو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ اوٹ کرے گا افسوس کہ ہمارے پاس اپنے لئے ٹائم نہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے لئے ٹائم نکالے گا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تین طرح کے زمانے نوازہ ہے مستقبل حال اور ماضی اگر ہم ماضی کی کسی بری یاد میں الجے رہیں گے اور اس یاد کو یاد کر کے یاد کر کے سیڈنس ہمیں ہوتی رہے گی اور اس سیڈنس کی وجہ سے پھر ہم ڈپریس ہو جائیں گے تو ڈپریشن ماضی میں جو پرانی یاد ہے جو ہمیں تلخ یاد ہے ہمیں وہ پرانی یاد ہمیں تنگ کرتی رہتی ہے اسی طرح ماضی میں کوئی اچھی یاد بھی ہو سکتی ہے اور وہ اچھی یاد جو ہے وہ ہمیں اچھا فیل کرواتی ہے اسی طرح جب فیوچر ہے فیوچر کا ہمیں کوئی خوف ہو سکتا ہے وہ جو خوف ہے وہ ہمیں انشیس کرتا ہے وہ ہمیں انزائیٹی دیتا ہے اسی طرح فیوچر میں کوئی خوشی ہونے والی ہے تو وہ ہمیں ایکسائیٹمنٹ دیتی ہے اگر آپ فیوچر میں جاگتے رہیں گے تو انشیس رہیں گے پاسٹ میں جاگتے رہیں گے تو ڈپریس رہیں گے کرنٹ رائٹ ناؤ رہیں گے تو ہی آپ انزائیٹی اور ڈپریشن سے باہر رہیں گے یہ بات بڑی سمپل سی ہے بس ہمیں سمجھنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ ہم سمجھنا نہیں چاہ رہے میرے پاس لوگ آتے ہیں سوال کرتے ہیں ان سوالوں کے جواب بھی انہیں ملتے ہیں لیکن ان پر عمل زیرو ہوتا ہے اگر آپ میری بات کریں مجھے خود لائف میں 3 years لگے ان سب چیزوں سے باہر نکل کر آنے کے لئے آپ بھی نکل کر آ سکتے ہیں بس آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم چاہیے ایک گھنٹہ نکال دیں کسی کی نہ سنیں سب میری ویڈیوز کو فالو کریں میری ویڈیوز کو فالو کریں جو میں باتیں آپ کو کہتا ہوں 110% کے ساتھ believe کے ساتھ ان پر یقین کر کے چلیں آپ کو میں نہیں بتاؤں گا میرے چینل پر چلے جائیں تو لوگ نہیں کر رہے ہیں نا بات صرف یقین کی ہے کرنا کیا ہے یقین کر لیں اللہ پہ یقین کر لیں اپنے آپ پہ یقین کر لیں اور میرے پہ یقین کر لیں کہ میں آپ کو نکال کہ میں آپ کو نکالنے میں مدد کروں گا اور وہ رب آپ کو نکال دے گا اپنا کھانا پینا ٹھیک کریں اپنی نین ٹھیک کریں ایکسرسائز کریں واک کریں رننگ کریں خود کو بیزی رکھیں اس پل میں بیزی رکھیں اس پل میں زندگی ہے نہ کہ اس کل میں نہ کہ اس کل میں تو دوستو آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے اس جیمل پر سوال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ مجھ سے پرائیوٹ کوچنگ چاہتے ہیں وہ میرے ووٹس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تو اپنے بہت زیادہ خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم اللہ حافظ